خیر کہانی دو طرفہ تھی دو طرفہ نہیں رہی اب وہ تشدد اور اس کے ساتھ ساتھ وائلنس پر اتر آئی ابھی تک ان کو انصاف نہیں ملا یہ سب جانتے ہیں اس میں میں ایک سوال اٹھانا چاہتی ہوں اور اس کے بعد میں مولانا تاریخ جمیل صاحب جن کی میں بہت عزت کرتی ہوں ان کے حوالے سے بھی ایک بات کروں گی بہت سارے میرے فالوئرز نے ٹویٹر پر اس بات کا ذکر کیا اس لیے بات ساری یہ ہے کہ اگر سوال جو تھا میرا یہ کہ اگر شہباز شریف چیف منسٹر ہوتے اور یہ واقعہ ہو جاتا تو پھر میں دیکھتی کہ جو اب تاریخ انصاف کے منسٹرز ہیں پیڈرل منسٹرز پروینشل منسٹرز وہ کتنا بارود لے کے گولہ باری کرتے پنجاب کی حکومت پر ان کا چپ رہنا یوں بہت کچھ بول رہا ہے سپریم کورٹ کا دروازہ حاضر ہے اگر یہ بچے چاہیں تو وہاں جا سکتی ہیں اور میرا مشرار ہوگا کہ اچھا ہے آپ ایک پیٹیشن سپریم کورٹ میں لگا دیں ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور دینا چاہتی ہوں آپ نے پاکستان کی فیڈرل پریمیر انٹیلیجنس ایجنسیز کو کیا سمجھ لیا جس کا دل چاہتا ہے آئیس آئے کا نام لے لیتا ہے جس کا دل چاہتا ہے ان کے خلاف یا ان کے حق میں چلو حق میں صحیح ہے خلاف ان کے ویڈیو بنا لیتا ہے مطبعہ آنٹی موصوفہ فرما رہی ہے کہ بھلاو آئیس آئے والوں کو کہ پڑے پکڑے ان لڑکیوں کو مطبعہ کچھ تو آپ شرم کر لیں پوری دنیا میں they are supposed to be number one پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی of پاکستان تو دو چیزیں آپ بالکل بالکل کلیرلی اپنے دماغ میں بٹھا لیں پیسہ طاقت سب کچھ ہونے کے باوجود پاکستان آپ کی جاگیر کبھی نہیں بنے گا اور انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان کی ہے اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ان کو بددام کرنا مربانی کر کے چھوڑ رہے ہیں تیسرا میرا صرف یہ پوائنٹ ہے کہ اٹ لیسٹ میری فریٹرنٹی سے جو بات کی جاری تھی کہ صحافی کیوں نہیں بول رہے ہیں اور آپ کی فریٹرنٹی سے کوئی جواب کیوں نہیں دے رہا تو حامد میر صاحب نے ٹویٹ میں واضح کر دی ہے بھئی مالک خان جتنے ہیں ان کے تعلقات ہیں مالک صاحب سے تعلقات ہیں خبر چھپا دی گئی لیکن یہ بات اٹ لیسٹ ان میں حامد میر صاحب میں اتنی اخلاق کی جرت تھی کہ انہوں نے دنیا کو سوشل میڈیا پر بتا دیا آخری بات صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ بولانا تاریخ جمیل صاحب اب بالکل ٹھیک فرما رہے تھے اور میں نے اس وقت بھی آپ کی حمایت کی تھی اور میں آپ سے بزاعت اس خود پہلے معافی مانگنا چاہتی ہوں اور یہ بات درست ہے کہ جس دن انصاف امیر اور غریب کا برابر ہوگا اور ہم جھوٹ بولنا اور منافقت چھوڑ دیں گے ہمارے بہت